جی کے ٹونڈی فور سیونڈ کا ڈیجیٹل پرنٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ندیم اور اگرچہ ہم بات کریں شمالی کشمیر کے زلے بارملہ کے ٹنگمر گلا کے کی تو لگاتار اگرچہ دیکھا جائے تو جمہو کشمیر پولیس لگاتار اپنی کاروائی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے جو ریت مافیوں کے خلاف جمہو کشمیر پولیس نکیل کستیوی نظر آ رہی ہے آئے روز جو ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن جو ان کو پروائیڈ کی جارہی ہے جیسے اگر ہم ٹپرز کی بات کرے تو ان کو بھی جو ہے اب جمہو کشمیر پولیس نکیل کستیوی نظر آ رہی ہے تو ان کے خلاف بھی جو ہے لگاتار کاروائی عمل میں لائی جارہی ہے تو وہی اگر ہم آج کی بات کرے تو آج بارملہ پولیس اگر ہم ٹنگمر کی بات کرے تو ٹنگ مرگ کے اندر جو ہے ناؤ گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے اور ناؤ لوگوں کو جو ہے گریفتار بھی جو ہے اس حوالے سے کیا گیا ہے جو الیگلی جو رات کے ٹائم پہ اگر اچھے دیکھا جائے رات کے ٹائم میں یا دن کے ٹائم پہ جو ہے الیگلی جو ریت نکالی جا رہی ہے تو اس حوالے سے جو ہے اب پولیس حرکت میں آئی ہے اور آئے روز جو ہے ان لوگوں کو گریفتار کیا جاتا ہے تو وہی اگر ہم آج کی بات کرے تو اس جی پیو ٹنگ مرگ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایسے جو پولیس ٹیشن ٹنگ مرگ کی بات کرے انہوں نے جو ہے چار گاڑیوں کو چار گاڑیوں کے ساتھ ساتھ چار ٹپر کو جو ہے وہاں پر سیز کیا اور چار ڈرائیور بھی جو ہے اس میں جو انوالو تھے جو اس میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے فرام کرتے تھے تو ان کے حوالے سے جو ہے آج ایک بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی جس میں چار ٹپر اور چار گاڑیاں جو ہے وہ بھی سیز کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ہے گرفتار کیا گیا ہے جو لی گری جو یہ ریت دریبہ نکالتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے اگر چھے ہم دیکھیں ان لوگوں کا نام جو ہے منظور احمد لون سناف گلا احمد ریزیڈنٹ آف ایروز پورا اور دوسری شخص کا نام جو ہے محمد یوسف لون سناف علی محمد اور سجاد احمد رتھر سناف گلا احمد ریزیڈنٹ آف رتھنی پورا پائن اور اس کے ساتھ ساتھ احمد رشیڈار سناف عبدالگینی ریزیڈنٹ آف فجی پورا ٹنگ مرگ جو ہے ان کو فلال پولیس نے گرفتار کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے تصویر میں آپ جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو گاڑیاں سیز کی گئی ہے یہ ٹنگ مرگ پولیس کی جانب سے ایک بڑی کاروائی عمل میں لائی گئی اور آئے روز اگر جہاں دیکھیں تو آئے روز ایسی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جس کے چلتے لگاتار اگر ہم دیکھیں جو بھی یہ الیگلی ایکسٹریکشن جو ریت وغیرہ جو کھالتے ہیں تو ان کے خلاف جمعہ کشمیر پولیس باراملہ پولیس کی بات کرے تو باراملہ پولیس جو ہے حرکت میں آئی ہے اور ان کو آئے روز جو ہے گریفتار کیا جاتا ہے اور گاڑیاں بھی جو ہے وہ موقع پر ہی سیز کی جا رہی ہے تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو باراملہ پولیس نے نو گاڑیوں کو جو ہے سیز کیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں نو لوگوں کو بھی جو ہے گریفتار کیا جا چکا ہے اس میں سے کچھ ڈرائیورز بھی ہے اور جو لوگ اس میں ان والوں ہیں جو الیگلی جو ریت دریائی جہلیم سے نکالتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے اب کاروائی جو ہے ہر روز دیکھنے کو ملے تو وہی اگر ہم دیکھیں تو ٹنگ مرگ کے ٹنگ مرگ علاقے سے جو ہے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے ابھی فیلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی آپ کو بنے رہی ہے جے کے ٹوئنٹی فور سیون کے ساتھ